دوستو انسانوں نے الگ الگ سمیہ میں الگ الگ ید کیے ہیں ان یدوں میں گاڑی اور بندوق جیسی چیزوں کا بھی فورتی سے وکاس ہوتا رہا ہے آج کے اس مورڈن یگ میں ایک سے بڑے ایک ہتھیاروں اور گاڑیوں کا استعمال کیا جانے لگا ہے کسی دیش کی ملیٹری کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ سٹرونگ بناتی ہے تو وہ ہے ان کے ہتھیار ایروپلینز ان کے ایمینیشنز تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی خطرناک ملیٹری ٹرکس کے بارے میں جو پل بھر میں بڑی سے بڑی چیزوں کا خاتمہ کر سکتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے نمبر دس URAL 4320 رشیا URAL 4320 یہ ٹرک رشین آرمی کا حصہ ہے اور یہ ایک رشین ہیوی آف روڈ ٹرک ہے اس سے ٹرک کو سال 1976 میں لانچ کیا گیا تھا یہ ٹرک بہت ہی زیادہ ہائی ٹیک ٹیکنولوجی کے ساتھ لیس ہے اس ٹرک کو ملیٹری اور سیویل سرویسز دونوں کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ٹرک آف روڈ پر 4.5 ٹن اور ہائی سر فیس روڈ پر 6 ٹن تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ پانی کے اندر دو میٹر تک اندر جا کے چل سکتا ہے اس کا استعمال کبھی آم فورس میں تو کبھی بھاری بھاری آرٹلری کوٹو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر نو کریز چھتین دو دو یوکرین کریز چھتین دو دو یوکرین کا ایک ہیوی یوٹیلٹی ٹرک ہے دراصل یہ ٹرک کریز دو سو بچاس اور دو سو پچپن کا وکسٹ موڈل ہے جو آج کے زمانے کی زیادہ تر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس ٹرک کا نرمار سال انس سو ننیانوے میں کیا گیا تھا اس ٹرک کو زیادہ تر یوکرین کی ملیٹری میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اسے اور بھی دیش جیسے ایجپٹ، انگولو، انڈیا، انڈونیشیا اور یمن میں بھی دیشوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو یہ ٹرک اتنا شاندار ہے کہ یو ایس گورمنٹ نے اپنی ایراکی آرمی کے لیے بھاری ماترہ میں اس ٹرک کا آرڈر دے ڈالا ہے اب بات کریں اگر اس کی طاقت کی تو یہ ایک بہدی پاورفل ٹرک ہے کیونکہ یہ دس ٹن تک کا وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ پچھتر ٹن کے ہوای جہاز کو بھی بڑے ہی آرام سے ٹو کر سکتا ہے اس ٹرک کو بیسیکلی لوڈ اور ٹوبز کیری کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے نمبر آٹھ اوشاکہ ہیمٹ یہ یو ایسے میں یوز کی جانے والی آٹ بائی آٹ کانفیگریشن کی ٹرک ہے اس ٹرک کو خاص کر کے سپیڈ کے لیے بنایا گیا تھا آن روڈ کی بات کریں تو یہ ٹرک بہت ہی تیز رفتار سے چلتا ہے لیکن چاہے روڈ آف ہو یا آن ہو یہ کسی بھی طرح کے روڈ پر سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے اس ٹرک کو یو ایس آرمی نے ایمرجنسی سیواؤں کے لیے بنا رکھا تھا ان ٹرک میں ساڑھے چار سو ایچ پی کا انجن لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ ٹرک فیول کا بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں ان کی سپیڈ بڑھانے کے لیے انہیں آٹ بائی آٹ سے آٹ بائی چار کے کنفیگریشن پر بھی بہت کم فیول کنزیوم کرتا ہے یہ ٹرک بولٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ جیتا جاگتا ہتھیار بھی ہے اس ٹرک کے ٹاپ پر ایک مشین گن فٹ کی گئی ہے جو اپنے دشمنوں کو نیستے نابوت کرنے کے لیے کافی ہے مرسیڈیز بینز یو این آئی ماغ جرمنی مرسیڈیز بینز یو این آئی ماغ کا استعمال جرمنی کے ملیٹری میں کیا جاتا ہے بینز یو این آئی ماغ کو 1946 میں ورڈ وار ٹو کے دوران بنایا گیا تھا اس ٹرک کا ڈیزائن جتنا ہی سمپل ہے اس کا کام اتنا ہی زیادہ کمپلیکس ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ ایک ملٹی پربس مشین ہے جسے ایگری کلچر، ریفرسٹری اور کارگو اور روز کی ٹرانسپریڈیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ٹرک کو ملیٹری پربس کے لیے بنایا جاتا ہے اور اگر بات کریں اس کی طاقت کی تو یہ کافی زیادہ طاقتور ٹرک ہے کیونکہ یہ بارو سو پچاس سے لے کر پچھتر سو کلوگرام تک کا وزن اٹھا سکتا ہے ملٹری میں اس ٹرک کا استعمال سینکوں کے لانے لے جانے یا ایمبولینس کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اس ٹرک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے راستے پر یہ چل سکتا ہے چاہے وہ آن روڈ ہو یا آف روڈ ہو آپ کو بتا دے کہ یہ ٹرک جرمن ملٹری کا حصہ ضرور ہے لیکن اب اسے لگبکتی اس سے بھی زیادہ دیشوں کی ملٹری میں شامل کر لیا گیا ہے نمبر چھے مین ایس ایکس سیریز جرمنی مین ایس ایکس ٹرک بھی جرمن ملٹری کا حصہ ہے یہ ٹرک بس جرمنی ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا ڈینمارک ملیشیا نوروے یوکے جیسے دیشوں کی ملٹری میں بھی اس گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے مین ایس ایکس سیریز کو اسپیشلی ملٹری کے لیے بنایا گیا تھا ان کا کام ہوتا ہے ہیوی اور اسپیسلائیسٹ ہتھیاروں کو اٹھا کر ٹرانسپورٹ کرنا جیسے رڈار سسٹم میسائل لانچرز اس ٹرک میں دشمنوں سے بچنے کے لیے کافی زیادہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ اس میں بیٹھا سینک محفوظ رہے یہ گاڑی پوری طریقے سے بلٹ پروف ہوتی ہے اور یہ سینکوں کو گن فائرز اور چھوٹے چھوٹے گرینٹ سے بچاتی ہے اس ٹرک کی لائف محض تیس سال تک ہوتی ہے لیکن اسے بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ ملیٹری ٹرک ہے نمبر پانچ آدیتے ایم پی وی انڈیا آدیتے ایم پی وی انڈیا ان آرمی کا حصہ ہے اور یہ ٹرک ہماری آرمی کے پاس موجود ٹرکوں میں سب سے بہترین ٹرک ہے یہ ایک بلٹ پروف ٹرک ہے جو ایک حد تک کسی بلاسٹ کو بھی جھیل سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ٹرک میڈ ان انڈیا ٹرک ہے اسے اندرپردیش کی فیکٹری میں بنایا جاتا ہے اور اس ٹرک کو انڈیا آرمی میں شامل کرنے والے تھے جنرل جے جے سنگھ یہ ٹرک ہمارے سینکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری طرح سے سکشم ہے یہ ٹرک نہ روڈ آف اور آن روڈ دونوں ہی جگہ پر چلنے کی قابیلیت رکھتے ہیں نمبر چار LVSR USA LVSR دوستوں یہ ٹرک بھی USA کی ملیٹری کا ہی حصہ ہے لیکن اس ٹرک کو آفغانستان کی آرمی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس ٹرک کو 1985 میں لانج کیا گیا تھا اور اس ٹرک کا کنفیگریشن دس بائی دس کا ہوتا ہے اور انہیں زیادہ تر آف روڈ پر چلنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ ٹرک آف روڈ پر بارہ ٹن تک کا وزار اٹھا سکتے ہیں اور وہیں اگر بات کریں آن روڈ کی تو یہ بیس ٹن تک کا وزار نرام سے اٹھا سکتے ہیں اس ٹرک کا استعمال زیادہ تر مارین کوپس دوارہ کیا جاتا ہے اس ٹرک میں کیٹرپلر چھہسو پندرہ ٹربو چارج ڈیجل انجن لگایا گیا ہے جو چھہسو ایچ پی کا پاور جنریٹ کرتا ہے دوستو یہ ٹرک آٹھ ٹن سے زیادہ تک کا بھار اٹھا سکتا ہے اور یہ بیلجیم اور اسپین جیسے دیشوں کی آرمی کا ایک ضروری حصہ ہے یا یوں کہنے کی بیلجیم اور اسپین آرمی کی بیم ہے یہ ٹرک آئی وی ای سی او کو ہمیشہ اپنے شاندار خوبیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اگر ایم ٹو فیفٹی کو دنیا کا سب سے شاندار ٹرک میں سے ایک کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹرک ہے ہی اتنا شاندار اس کا انجن چار سو ایچ پی کا ہے اس ٹرک کو دوہزار تین میں اٹیلین آرمی میں شامل کیا گیا تھا یہ ٹرک کبھی ٹریکٹر تو کبھی ڈمپ ٹرک کو کبھی لوڈ ہینڈلنگ سسٹم سے ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں یعنی یہ ملٹی ٹرک ہے اس ٹرک میں اس سے بہتر فیچر کی کیا ہی امید کی جا سکتی ہے نمبر دو تاتھرا ٹرک آسٹریلیا دوستو اس ٹرک کو اگر دنیا کا سب سے اچھا ملٹری ٹرک کہا جائے تو یہ بلکل غلط نہیں ہوگا یہ ٹرک چار بائی چار سے لے کر بارہ بائی بارہ کی کانفیگریشن میں آرمی میں موجود ہے تاتھرا ٹرک بلٹ پروف ہوتے ہیں ساتھ ہی یہ گرینیٹ کے دھماکے کو بھی بڑے آرام سے جھیل سکتے ہیں یہ ٹرک کافی زیادہ ہیوی ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر آف روڈ پر چلایا جاتا ہے ان ٹرک کو جانا جاتا ہے ان کی کریپنگ کے لیے یہ کڑی سے کڑی چڑھائی پر بھی آرام سے چڑھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ 20 سے 30 ٹن کا سامان ڈھو سکتے ہیں دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کا بس چلے تو یہ سو سے 120 ٹن کے ایروپلین کو بھی کھینچ دے نمبر ایک کاماز رشیا یہ ٹرک رشیا آرمی میں موجود ہے یہ ٹرک کافی بڑے اور بھاری نظر آتے ہیں پہلی بار ان ٹرکوں کا پروڈکشن 2003 میں کیا گیا تھا اس سمیں یہ سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ یہ ٹرک ورلڈ بیسٹ بن جائیں گے ان ٹرکوں کی خوبی ان کی باڈی ہے یہ بولٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ گرینٹ پروف بھی ہیں انہیں ید کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس کے ساتھ یہ کسی بھی راستے پر بڑے آرام سے چل سکتے ہیں یہ ٹرک ایک ساتھ 6 ٹن کا وزن اٹھا سکتے ہیں